بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں سب کے لئے اپنے لئے کے لپاک بس ہمیں اپنے زمان میں رکھے اور ہر معتاجگی سے بچا ہے آمین آپ لوگ بھی آمین کے دیا کریں اور یہاں پہ جی صبح جو ہے نا یہاں پہ میں آٹا گون رہی ہوں صبح ناشتے کے لئے اور جب بھی آپ آٹا گون نہ کریں تو بسم اللہ پڑھ کر اور یا رضا کو پڑھتی رہیں یا دلو شریف پڑھتی رہیں تو اس سے نا آپ کے خانوں میں برکت ہوگی اور گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی تو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا کم کھانا بناتی ہیں اور آپ کا کس طرح پورا ہوتا ہے تو بس یہ دلو شریف کی برکت اور اللہ کے کلام کی برکت ہی ہوتی ہے کہ میں جو بھی بناتی ہوں اللہ کا اکلاک شکر ہے اس میں سے بھی جو ہے نا بچ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کبھی میں بڑا بولنی ہوتی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں یا کوئی مہمان آگئے اور کھانا کم ہو گیا اللہ پہ جو ہے نا بس یقین کر رہا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا میرے ارچانک میں مہمان آ جاتے تھے تو بس میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو ہی عزت رکھنے والا ہے بے شک اللہ پاک ہی عزت رکھتا ہے اور وہ ہی عزت دینے والا ہے یہاں پہ جی کس کس کو اپنی ماں کا ہے ہاتھ کا جو ہینا ناشتہ بڑا یاد آتا ہے مجھے تو بہت یاد آتا ہے یہاں پہ میں جو ہینا چائے بنا رہی ہوں اور چائے جو ہینا میں اس طرح سے بناتی ہوں بس پانی ڈال کرنا ایک دو الائچی ڈال دیتی ہوں مجھے ایسی چائے بڑی اچھی لگتے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چلتن پیور کی ایک کوئیٹر دودھ پتی چائے بہت ہی زبزز پتی ہے یہ اور بس جب سے میں نے جو پینا ہے شروع کرینا تو مجھے اس کے علاوہ کوئی پتی اچھی لگتی نہیں ہے اتنے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں کروات بنا ہو آپ کو دماغ جانا بلکل فریش کر دیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے سر میں در دوترنا تو میں فوراں ایک کب بنا کے پیل لیتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے تو جیسی کعوہ بننے لگتا ہے اس کے بعد اس کو اچھا سا پکاتی ہوں میں اس کے بعد میں اس کے اندر دودھ ڈال کرنا اس کو پکا کر اور چینی وغیرہ جو اگر آپ پینہ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ چینی ڈال دیں ورنہ جو ہے نا میں جو ہے پھیکی چائے پینہ زیادہ اچھی رکھتی ہے مجھے یہاں پہ بس میں لچھے والا پرانٹھا بنا رہی ہوں تو اسی طریقے سے میں بناتی ہوں بس میں نے پیڑا لے کر اس کو بیل لیا اس میں میں گھی لگا رہی ہوں یہاں پہ دیسی گھی کے پرانٹھے تو بس اس کی بات ہی کیا ہے بہت زبزز بنتے ہیں اور یہ دیسی گھی کوئی نقصان نہیں کرتا آپ جو ہے اس کو بلیٹ پیشر والے بھی جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی جو ہے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی کرتا ہے یعنی آپ کی ہڈیوں میں جو ہے نا طاقت دیتا ہے یہاں پر جی میں نے گھی لگا کر اور تھوڑا سا آٹے کی ڈسٹ کریے اور یہاں پہ اس طرح سے میں نے پلیٹے ڈال دیں پیڑے کی اور یہاں پر میں اس کو اس طرح سے فول کر رہی ہے تو اس طرح سے لچے والا پرانٹھا بڑا جلدی بن جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے چائے کے ساتھ اور یہ دیسی چلتن پیور کا یہ دیسی کاؤں گھی ہے نا اگر آپ کو مانگوانا ہے یا کوئیٹر دودھ پتی مانگوانی ہے تو اس کے لنک میں اپنی ڈسکرپشن بوکس میں دھوں گی ٹین شمارہ لکھ کے مانگوائیں گے تو آپ کو ٹین پرسن ڈسکون میں مل جائے گا کم کھائیں اچھا کھائیں اپنی صحت کا خیال رکھیں تو بس یہی ہے جب تک زندگی دیا اللہ پاک نے اللہ پاک ہمیں بس صحت و نسیتہ کرے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ جو ہے بھلے اپنی غزہ کا خیال رکھیں بھلے کم کھائیں مگر اچھا کھائیں ہمیشہ جو ہے بس میرا یہی کہتی ہوں تو بھی آج جو ہے نا بس حل بھی ہو رہا تھا گرمی بھی ہو رہی تھی کچھ اس طریقہ کا جو ہے نا موسم ہو رہا تھا تو بس یہ نا گرم گرم پرانٹھے ہوتے نا بہت ہی اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ تو یہ تو میں بنا رہی ہوں بچوں کا ناشتہ میں بلکل سمپل سا ناشتہ کرتی ہوں براؤن بریڈ اور بغیر زردی کا انڈا اور چائے بس یہ لیتیوں میں اور جی آپ لوگ بارشوں میں اپنا خیال رکھیں پانی جو ہے اس کا زیادہ خیال رکھیں جن لوگوں کے گھروں میں فلٹر کا پانی نہیں آتا تو پانی کو بوائل کر کے یا پھٹکری لگا کرنا پھر آپ یوز کریں بارش میں خاص خیال رکھنا چاہیے پانی کا اور کھانے کا بھی آپ بھلے کتنے ہی پرانے پکانے والے ہوں کتنے ہی آپ اچھا پکانے والے ہوں مگر یہ ہوتا ہے کہ مارکہ آہد کے پرانٹھے نا سب کو بڑے یاد آتے ہیں سب بڑا مس کرتے ہیں پرانٹھوں کو تو ہمارے تو شادی سے پہلے نا ہمارے پرانٹھوں کا چائے کے ناشتہ ہوتا تھا اور جتنی اسپیٹ سے ہماری امی بناتی تھی نا اتنی اسپیٹ سے تو ہمیں کبھی بھی نہیں بنا سکتی ماشاءاللہ اتنے لوگ بیڈی آتے تھے دسترخان پہ اور فٹا فٹ جو نا تب پیسے گرم گرم روٹیاں جو نا دسترخان پہ پہنچاتی تھی تو بس یہ ایک کہتے ہیں نا کہ بہت کام کرنے والوں کی عورتوں کی نشانی ہوتی ہے پہلے ہماری ماہوں نے بڑی ہم محنتیں کریں ہیں بہت زیادہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے زیادہ محنتیں کریں ہیں اب تو پھر بھی یہ ہے کہ گیس میں ہم پکا لیتے ہیں سلینڈر میں پکا لیتے ہیں مگر پہلے تو نا لکڑیوں میں پکاتے تھے اور بارشوں کا دن ہوتے تھے نا تو مجھے اچھے طرح یادیں میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی تو سب سے پہلے امی جو نا لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے نا سہن میں سے اور کمرے کے اندر چارپائی کے نیچے جو نا چھپاتی تھی کہ بھئی لکڑیاں گی لینا ہو جائے تو جب ہی ماں کا جو نا اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے نا لکڑیاں پہلے چھپاتی تھی اور گی لکڑیاں واقعی جلانا بڑا مشکل ہوتا تھا پہلے جو ہے اتنے زیادہ سولتی بھی نہیں ہوتی تھی جتنی ماشاءاللہ سے آج کریں آن لائن جو ہے کھانا بھی آجاتا ہے فوڈ پانڈا کے ذریعے اور ہر چیز جو نا مل جاتی ہے یعنی آپ کے گھر بیٹے سبزی بھی آجاتی ہے گوجھ بھی آجاتا ہے تو اب کی زندگی میں اور پرانی زندگی میں بہت زیادہ جو نا فرق ہو گیا ہے اور ابھی جو نا ماشاءاللہ سے یہ میرے بنایا ہے لچالے پرانٹے بہت زبرز بنے بہت صوف بنتے ہیں حسین جو نا وہ زیادہ میرے ساتھی ساتھ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ تو بولنے بھی لگیا ہے مجھے امی بولتا ہے اور باتیں بھی کرنے لگ گیا ہے بس یہ ہے کہ بچوں کہنا میں کہتی ہوں بہلے بچے جو نا گن کر لیں کچھ بھی کر لیں مگر بتمیزی نہ کریں بس یہ جو نا میں ہمیشہ بچوں سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز کا بہت نقصان کر لینا مگر کبھی بتمیزی نہیں کرنا لکھ 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 شکر ہے کہ بچے جو نا سمجھ جاتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کرنا بس کھیلتے رہتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان کو تسلہ دے دی تا حسین کو ان کے اس کے اندر نا کلے سے جو نا جو بھی چیزیں بنانے نا بناتے رو اور یہاں پر نا ہم لوگ اوپر گہتے تو مذہر زینب کے لیے کبڑے لے کر آئے تھے ماشاءاللہ تو بس کہتے ہیں نا بیٹی ہیں بڑے نصیب والی ہوتی ہیں اپنے نصیب کا خود ہی جو نا کھینچ لیتی ہیں تو یہ مذہر ہے نا پہلی دفعہ جو نا شوپنگ کر کے آئے اکیلے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے کبڑے لے کر آئے اللہ پاک پیننا نصیب کرے اور اتنے زیادہ لے کر آئے نا کہ بس ایک سال تک جو نا وہ کہتے ہیں نا کہ پہن سکتے ہیں بچے تو میں کہ چلو بڑے سائز کے لیے آئے تو کوئی بات نہیں بڑی ہوگی نا تب پہن لے گی اس کو رکھ دینا تو نیچے کی لائٹ چلی گی تھی تو میں نے سوچا میں اوپر ہی چلی آتی ہوں اور جب تک میں دروش شریف نہیں پڑتی رہا تو مجھے ایک ہوتی نا انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا تو چھت پر بچے بھی آگئے تھے مجھے دیکھئے ونہ میرا چھت پر بلکل بھی نا ٹائم ہی نہیں مل پاتا اوپر آنے کا اور بس یہ کہ کل سے نا میری تھوڑے دارمی بھی درد ہو رہا تھا میں اتنا اپنا خیال رکھتی ہوں داتوں کا یعنی پیسٹ کرنا صبح اٹھ کے شام کو سوڑنے سے پہلے پیسٹ کرتی ہوں مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے دانت میں نا تھوڑے دنوں دنوں بعد دینا درد ہو جاتا ہے اور اتنا خطرناک درد ہوتا ہے نا بس اللہ پاک بس وہی سمجھ سکتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں بادل آپ کو دکھا رہی تھی اتنے حسین لگ رہا ہے نا اور ایسے موسم کے تو میں کہتی ہوں کہ ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے یہاں بچوں نے فوراں نا آکے اپنی سلائیڈ اور موٹر سائیل کیلئے چیزیں نکال لیں اور اوپر کھیل رہتے ہیں تو میں نے گوڑیاں سے بھی کہتا ہے موتا سے کہ بھائی اوپر آ جاؤ نیچے نا گرمی ہو رہی ہے اوپر ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ سے کافی دنوں بعد میں نے اپنے پودی بھی دیکھے جو بہت زیادہ اچھے ہو رہتے ہیں ابھی تھوڑے دنوں سے میرے ہزبینٹ جو ان کو پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں میرا آنا نہیں ہوتا ہے مزہر بھی آگئے تھے اوپر ہی اور ہم نے بھائی مغرب سے پہلے بچی کو لے کے نیچے چلے آنا تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ سمجھاتے رہتے ہیں اور کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کا اچھا برا بتاتے رہتے ہیں بڑوں کا کام یہ ہی ہوتا ہے یہاں پر نا بس اوپر بیٹھ کے نا ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہی چائے وغیرہ پی لیتے ہیں شام کو اکثر میں جو ہے نا چائے جو ہے نا میں پیتی ہوں اسے مغرب کے بعد پیتی ہوں مگر آج نا بس میں نے کہا تو چلو مغرب سے پہلے پی لیتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی ایک ٹائم بندہ ہوا ہے کہ مغرب کے بعد ہی پینا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ اثر سے مغرب تک میں دروش شریف وغیرہ پڑھتی ہوں نا تو اس کے بعد پھر نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی اس کے بعد میں پڑھتی ہوں حرام سے تو آج کل دن بھی کوئی جیسے نا لمبے لگ رہے ہیں اور بس اللہ کا شکر ہے بہت اچھے دن جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ پیار محبت سے اچھا وقت گودھا جانا بہت نعمت ہوتا ہے ابھی مزر آئیتے ہیں تو وہ سموسے اور جلیمی لے کر آئے گئے تھے تو پتی کہاں سے لے کر آتے ہیں وہ بڑے مزے کہ ہوتے ہیں سموسے اور جلیمیاں ویسے ابھی کھانا ہم نے دیر سے کھایا تھا مگر یہ تھا کہ ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑا بہت کھائی لیتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے مہتر ابھی چائے بنا کے بھی لے کر آرہی ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں بنا لو مگر کریں نہیں ہمیں میں بنا کے لارہی ہوں غب پری رہے ہیں ابھی مغرب کے ابھی ٹائم ہونے والا ہے تو بھی ہم نیچے جائیں گے اور یہ بھی مغرب کے ٹائم سے پہلے نا آسمان اتنا لال ہو گیا تھا تو بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اصلہ گرہ جیسے پتہ نہیں اللہ پاک جو ہے نا اپنی بندوں سے نراض ہیں کچھ عمال بھی بندوں کے ایسے ہیں کہ بس وہ کسی کا خیال نہیں کرتے ہیں سب کو تکلیف دینے میں لگے رہتے ہیں بس ہمیں اللہ پاک جو ہے نا ایسے حرکات سے محفوظ رکھے آج جی میں بنا رہی ہوں کالی مرچوں کا مٹن اور لوکی کا سالن تو گریہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کافی دن ہو گئے کالی مرچ اللہ سالن نہیں بنایا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جی میں تقریباً آدھا کلو گوشت ہے نا میں نے مٹن کا بوائل کرنے کے لئے یہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں تقریباً دو ہری مرچ ہے نا اس میں میں نے ایک ہری مرچ چلی ہے لال اور ایک ہری لے لی اور اس کو جو ہے نا میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ایک پیاز میں کاٹ رہی ہوں اس کو میں ہری مرچوں کے ساتھ اور ایک ٹیماتر کے ساتھ اس کو جو ہے نا میں چوب کر لوں گی باقی دو جو پیاز ہے نا آدھی پیاز اس کو میں کاٹ کرنا ہے پہلے اس کو براؤن کروں گی اچھا جہاں پہ جو میں مسالہ بنا رہی ہوں نا جو میں چوب کر رہی ہوں اس میں میں نے دو پیاز ڈال دی دی اور ایک ٹیماتر اور دو ہری مرچ ہے آدھی پیاز کٹنگ کر کے نا میں اس کو براؤن کروں گی بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کالی مرچوں کے ساتھ یہ دیسی کاؤ گھیس ہے بہت ہی سوندر پن آتا ہے اس کے اندر تو یہاں پہ میں نے ایک دیکچی لیے اس میں میں نے جو ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپن کی قریب میں نے گھی ڈال دیا دیسی کاؤ گی اور یہاں پہ جو ہے نا میں پیاز میں جو ہے نا براؤن کروں گی تو گوشت میں نگلنے کے لیے اس لیے رکھ دیا تاکہ جلدی جو ہے نا وہ یہ کام ہو جائے اور وائل ہو جائے گا نا گوشت تو پھر میں اس میں شامل کر کے جلدی سے فٹا فٹ بنا لوں گی پیاز جیسی براؤن ہوتی ہے تو میں یہاں پر ادھریک لیسن کا پیس ڈالوں گی یہ میں نے گوشت کو بوائل کر کے تھوڑا سا نمک ڈال دیتا ہے اس کو بوائل کر کے میں نے نکال دیا اور اس کے اندر میں جو ہے نا یہ مٹر کا گوشت شامل کر رہی ہوں اچھے بوائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے جو اس میں بلٹ کے جو پانی ہوتا نا وہ بھی نکل جاتا ہے اور یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے یہاں پر ادھریک لیسن کا پیسٹ رہا یہ کچلا ہوا ادھریک لیسن کے پیسٹ دو چمچ میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے اچھا ادھریک لیسن کے پیسٹ ڈالنے کے بعد جو میں نے یہاں پر ایک ٹاماٹر دو ہری مچے اور تقریباً میں نے اس میں دو چھوٹی چھوٹی پیاس دیں وہ میں نے چوب کریں دی نا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیں یہ ہم مسالہ بنائیں گے اس کا اچھا میں نے اس کے اندر لال مچرین ڈال لیں صرف ٹاماٹر کے جو انا کلر اور یہ ایک میں نے ریٹ ہری مچ کے ساتھ ڈال لیے نا اس کا کلر آیا یہاں پر آدھا چھوٹا چمچ میں نے ڈالا ہلدی پورڈر اور یہاں پر میں دھنیا پورڈر ڈال لیوں ایک چمچ تو نمک جو ہے وہ اپنی ساپ سے ڈال لیے کیونکہ ہم نے بوائل کرتے میں بھی نمک اس کے اندر شامل کیا تھا یہاں پر میں جی آدھا چمچ سے بھی کم جو ہے نمک شامل کر رہی ہوں اور نمک شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ گوش کا جو ہے نا جو بھی ہم نے اس کو بوائل کیا تھا تو تھوڑا سا گوش جو ہے نا گل گیا ہے اور باقی جو ہے ہم اس میں گوش گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر میں جو ہے اپنے حساب سے پانی ڈال رہی ہوں گوش گلانے کے لیے جب بھی آپ گوش بنایا ہے نا تو اس کو لو فلیم پر پکائیں زیادہ تیز فلیم میں نہیں پکائیں کیونکہ اس سے اندر تک گوش نہیں گلتا بلکہ جو ہے نا سالن کے جلنے کا ڈر ہوتا ہے تو ابھی میں نے تقریباً پندہ منٹ بعد اس کو میں نے ڈھکاً ہٹا کر دیکھا نا تو ابھی بھی تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے تو ابھی میں ہم اس کو مسالک سمیت بھونیں گے یہاں پر جی دہی ڈال رہی ہوں میں اور آدھا پا کے قریبیوں میں نے اس کے اندر دہی شامل کر دیا تو جو کالی میرچ کے سالن بندہ نے اس میں ٹاماٹر نہیں ڈالتی مگر میں نے ایک ٹاماٹر اس کے اندر ڈال دیا مجھے اچھا لگتا ہے ٹاماٹر اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ من ڈالیں اور جی یہاں پر جو ہے یہ دہش مسالوں میں سے یہ ہے دکھنی میرچ ہوتی ہے اس کا پودر میں ڈال رہی ہوں چوتھائی چمس کی قریب ہم اس میں ڈالیں گے بہت اچھی یہ مرچے ہوتی ہیں اور دوسرے یہ آنکھوں کی روشنی بھی تیز کرتی ہیں یہاں پر جی ایک چھٹکی قریب میں نے کالی مرچے جو ہے نا کوٹی بھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں یہاں پر بس اب ڈھونیں گے اور اس کے اندر میں جو ہے نا آدھا کلو لوگ کی شامل کروں گی یہ جو ویکنیس ہوتی ہے نا جن لوگوں کو ان کے لیے بہترین یہ سالہ نیس کا شوربہ لوکی کے جو اس کے اندر ایک فلیور آتا ہے اس کی طاقت آتی ہے اور مٹن کا گوشت جو ہے نا تو جو بیمار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو فربہ کرتا ہے ان کی جو ہے تھکن کو دور کرتا ہے لوکی کا استعمال آپ ضرور کریں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہسپیٹل وغیر میں کھانا ملتا نا ان کو بکرے کا گوشت اور لوکی جو ہے نا اس کا شوربہ ضرور دیتے ہیں آپ سب کی جو کمنٹس آتی ہیں نا ان کا میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کا شکریہ دہ کرتی ہوں جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں آپ یقین کہہ رہے ہیں سب کے لیے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنے رومان میں رکھے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کیسے ہوتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا اور دوسروں کو لڑوا کر خوش ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ شاید بے ہی سوتے ہیں تب ہی وہ اس طرح کرتے ہیں حرکتیں یہاں پہ جی میں نے اس کے اندر سالن میں پیسا ہوا گرہ مسالہ ڈالا ہے ایک چھٹکی اور اوپر سے ہم ڈالیں گے ہر دنیا تو جی یہاں پر یہ کالی مرچوں کے لوکی اور مٹن کے سالن تیار ہو گیا اور ابھی اس کو جو ڈبل تے والی روٹی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ آپ کھائیں اور پھلکی کے ساتھ کھائیں اس کو چورکے کھائیں وہ ہوتی مزے کے لگے گا تو جی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا شاعر رکھئے گا اور دعاوں کی جو ہےنا آپ سے درخواست ہیں آپ لوگ بھی ملے لئے دعا کرئے گا کہ اللہ پاک جو ہےنا مجھے ایسے تنسیت کرے کیونکہ کافی دن سے ایسی میری طبیعیں چل رہی ہے کبھی میرے کمر میں درد کبھی کچھ مگر پھر بھی احمد کر کے کرتی ہوں تو بس اللہ پاک ہی احمد دے سہت تنسیت سب کو دے اور اچھی ویڈیو آپ پر ان کرتی ہوں پھر ملیں گے اللہ حافظ